ہلو فرنڈز والکوم بیک ٹو مائی چینل میں نمیز آنکور مہندرتا دوستوڑے میں ہم بات کریں گے لیو کی ڈے سیون کی باکس آویز کلیکشن پریڈکشن ڈے سیون یعنی کی آج کا دن اس کا پہلا ورکنگ ڈے مان کے چلو اور دن اس کو سارے چھٹی والے ملے ہیں دیکھو آج لیو کے میکرس نے فائنلی پوسٹر شیئر کیا کہ ڈے سکس کے بعد یہ فائیف ہنڈرڈ اور سکس کروڑ ورلڈ وائیڈ گروس کم آ چکی ہے پھر سے بھائی صاحب شوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ ہو گیا کہ لیو سکیم لیو ڈیزاسٹر لیو فیک کلیکشنز وہی پھر سے ٹرینڈ کرنے لگ گیا تو بھائی میں نے دیکھا ہے جو فلم پیسہ کماتی ہے وہ کسی بھی انڈسٹری کی ہو اب یہ سب چیزیں بھائی صاحب نارمل ہو گئی ہیں تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے یہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ لیو پیسہ کم آ رہی ہے آج جب میں نے صبح آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتائی تھی تو میں نے صبح نہیں میں نے کل شام کوئی ویڈیو بنا دیا تو اور میں نے آپ کو ایڈوانس بوکنگ بنایا تھی دائی سے تین کروڑ روپے کی اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے کہنے پر چلوں اور کسی کی ایڈوانس بوکنگ کو دیکھ کر کاپی پیش کر کے بتا دوں کہ بھائی اتنے کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے میں نے اس وقت بتایا تھا جو کوئی ڈیٹا نہیں آیا تھا اور ایکزیکٹلی آپ دیکھو گے تو صبح آپ کو ایک بندے نے بولا ہے چار کروڑ ایک بندے نے بولا ہے ساڑے پانچ کروڑ کس نے بولا ہے میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا انہوں نے کب بولا جب بھائیس کا ڈے ون کا پریڈکشن آ چکا تھا تو اس سے جوڑ کر کے بول دیا کیونکہ ابھی بھی کوئی ایسی ویب سائیڈ نہیں ہے جو چار دن کے بعد لیو کہ آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتا رہی ہو جو بھی ہے سب مند سے بول رہے ہیں اٹلیس یہاں پر بیٹھ کر سٹڈی تو کی جاتی ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنے ایڈوانس بوکنگ کتنے فاس فلنگ ہوئے ہیں کتنے سولڈ آٹ ہوئے ہیں کہاں پاں پر کیا حال ہے تو اس آپ سے ابھی اس کے بعد ویڈیو آئے گا تو میں ڈے ایٹ کی بھی آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتانے والا ہوں تو اب آؤ آج ڈے سیون کے اوپر کتنا لے کر آ سکتی ہے اس پر ہم اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی سب یہ ٹوٹل پہنچ چکا ہے مطلب ہن ٹوٹل انڈیا میں پہنچ چکا ہے ٹو فورٹی نائن پنٹ ایٹ کروڑ یہ بھائی سب تمیل سے لے چکا ہے دو سو تین کروڑ تیلگو سے لے چکا ہے اکتیس کروڑ پلس اور ہندی سے لے کر آ چکا ہے تھرٹین پنٹ سیون فائف کروڑ نیٹ اور کنڈا سے آ چکا ہے نائنٹی فائی فلاک بہت اچھا کلیکشن چل رہا ہے اس آپ سے جیلر کو تو بہت پیار سے بیٹ کر دے گا پر اس نے شوق کہاں پر کیا ہے اس نے شوق کیا ہے ہندی کے اندر ہندی میں یہ سیکنڈ ہائیسٹ گروسنگ فلم بن چکی ہے جو تمیل انڈسٹری سے آتی ہے ابھی سے یہ بہت بڑی بات ہے جبکہ بھائی سب بولی وڈ کی بڑی فلم سے اس کا مقابلہ تھا کس سے تھا گنپت سے تھا گنپت وہ الگ بات ہے نہیں چلی نیشنل چینس نہیں ملی ہے اس کو پھر بھی اس نے پھاڑ دیا ہے تو وہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور یہ آرام سے تمیل انڈسٹری کی ہندی کے اندر ٹاپ فلم بننے والی یہ ابھی ہے پونین سیلون ون جس نے کلیکشن کے تھا سیونٹین پوائنٹ تھری نائن اور بھائی ساب یہ پہنچ چکی ہے اگر میں گروس کی بات کروں تو ٹاپ ٹو میں آ چکی ہے بہت پیار سے نمبر ون کی اوپر چلے جائے گی بات کروں آج کی کتنا کما سکتی ہے تو پہلے بھائی تمہیں اکیپینسی سنو چننائی تھٹی ایٹ بینگلو ٹوانٹی فور مدرائی ٹوانٹی تھری کوئیمٹور ٹوانٹی اٹھ پانٹ فائف زیرو سیلیم تھٹی نائن کوچی سیونٹین پانٹ فائف زیرو اسی کے ساتھ یہ آج کماتے ہوئی نظر آ رہی ہے پندرہ کروڑ روپے اس کا مطلب کیا ہے کہ پبلک جا کر ٹکٹ خرید رہی ہے اور اچھا کلیکشن مانا جائے گا ڈراؤپ ہے بہت اچھا خاصا ڈراؤپ ہے پچاس سے پچپن پرسنڈ کا ڈراؤپ ہے اگر آپ پہلا دن چھوڑ دو تو پھر بھی بڑیا کلیکشن ہے کیونکہ بھائی سب بہت لمبے ویکنڈ کے بعد ایک ورکنگ ڈے آیا ہے جس میں پبلک کو دھندوں پر جانا ہوتا ہے کام دھندے کرنے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسی پبلک ہے جو اس فلم کو دیکھ رہی ہے تو دیٹ منز فلم پبلک کو پسندہ رہی ہے اور ہندی میں یہ کلیکشن آنا اس کا مطلب کیا ہے ہندی میں یہ فلم ہٹ ہے تو باقیز ویڈیو میں اتنا ہی کوئی اچھا لگو سبسکرائب ضرور کر دینا تھنکس فور ووچنگ